امریکہ جنگ چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں حملہ ہوا تو آخری حد تک لڑیں گے چین نے ٹرمپ حکومت کو خبردار کر دیا واشنگٹن کو تائیوان کی معاملے سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے دیا چین کے وزیر دفاع جنرل وی فینگے نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ تائیوان اور جنوبی چین کے سمندر کے پانیوں میں مداخلت سے باز رہے اگر کسی نے بھی تائیوان کے ساتھ معاملے میں مداخلت کی تو چین آخری حد تک جنگ لڑے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ ایک طرف تائیوان کی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب چینی سمندر میں امریکی بحریہ کی جہازوں کو بھی بھیج دیا ہے وزیر دفاع جنرل وی فینگے نے سنگاپور میں منقضہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تائیوان ہمارے لئے ایک مقدس سرزمین ہے اگر ضرورت پڑی تو اس کو حاصل کرنے کے لئے فوجی طاقت کے استعمال سے بھی دریکھ نہیں کریں گے جنرل فینگے نے واضح کیا کہ چینی فوجی کاروائیاں اپنے دفاع کے لئے ہیں تاہم چین اپنے مفادات پر حملے کی صورت میں کسی بھی جوابی کاروائی سے گریز نہیں کرے گا انہوں نے دو ٹوپ موقف اپناتے ہوئے کہا کہ چین کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی اگر کسی نے چین اور تائیوان کو ہدا کرنے کی کوشش کی تو چینی اپنے کے پاس جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا چینی جنرل نے امریکہ کو متبع کیا کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو چین جنگ کے لئے تیار ہے اگر مزاکرات چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں